شروع کرتا ہوں یہ شوہ ہا مشیعہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں ایم سی ایم یونیورسٹی کے تمام سٹوڈنٹس اور مبارک منسٹی کے ساتھ خدمت میں شامل بھائیوں بہنوں کو سلام شلوم جیہ مسیح کی میرے دوستو آج ایک خاص بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ ان کے نورس بنائیں اور اسے پھر اپنے پیغام میں استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ کچھ باتیں ہیں مہاوراتی اور کچھ ہیں روایتی اور کچھ ہیں جو استیارے کے طور پر استعمال کی جاتی ہیں کچھ ہیں جو دلیل کے طور پر استعمال کی جاتی ہیں لیکن ہمیں ان تمام ڈیمنشن سے تمام جو ویوز ہیں ان سے دیکھنا ہے کہ علمِ الہیات تھیالوجی اس میں کیا ہے کیونکہ پریچر ہونا ایک فرق چیز ہے ٹیچر ہونا ایک فرق چیز ہے تھیالوجست ہونا ایک فرق چیز ہے تھیالوجی کو جاننا خدا کے علم کو جاننا کہ خدا یہاں پر کیا کہہ رہا ہے اس رنگ کو اٹھانا اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے تو ہمارا جو ٹوپک ہے وہ ہے مسیح نے جو کہا کہ ہمیں دعا کرنا چاہیے تو ہمیں کس طرح کی دعا اور کتنی بڑی دعا اور کتنی لمبی دعا کرنی چاہیے آئیے ہم اس پر گوھر کرتے ہیں اور مختلف اینگل سے مختلف طرح سے اس کی ویو لیتے ہیں اور اس کے رنگ دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے کس طرح سے یہ شائن کرتا ہے کیسے چمکتا ہے ہم سب سے پہلے مسیح خداوند کی بات لیتے ہیں حوالے میں نہیں دوں گا آدھا کام میں کروں گا آدھا کام آپ خود کریں حوالے پڑھتا رہوں حوالے دیتا رہوں تو یہ ویڈیو اور لمبی اور ہمیں اس کے پارٹ پناھنے پڑے گے خداوند نے فرمایا کہ یہ نہ سمجھو کہ تمہارے بہت بولنے سے تمہاری سنی جائے گے اس بات کو لوگ غلط طریقے سے لیتے ہیں کہ ہمیں لمبی دعا نہیں کرنی چاہیے حالانکہ وہ یہ بات نہیں یہودیوں کا طریقہ تھا میں یہ ایک ایک پوائنٹ کو لے کر آگے چلوں گا تاکہ غلط فہمیاں نکل جائیں مس انڈرسٹینڈنگ آؤٹ ہو جائیں ہم اس سے بچ جائیں تو وہ یہودیوں کا جو عمل تھا اس پر مسیح خداوند نے کہا کہ یہ نہ سمجھو کہ ہمارے بہت بولنے سے ہماری سنی جائے گی ساتھ یہ کہا کہ غیر اقوام کی طرح غیر قوموں کی طرح بک بک نہ کیا کرو یہ ہے روزری ٹائپ یہ ہے تسبیح ٹائپ کہ ایک ہی بات کئی بین پادریوں کو دیکھا ہے جو ریڈی میٹ پادری ہیں وہ کچھ باتوں کا اتنا ورد کرتے ہیں کہ یہ بولتے رہو یہ ہی بولتے رہو حالانکہ یہ طریقہ کار غلط ہے وہ قادر مطلق خدا ہے اس کو ورد کرنے سے کوئی تعلق نہیں نہ وہ آپ کے ورد سے قائل ہو جاتا ہے وہ کیلہ نہیں جا سکتا قائل نہیں کیا جا سکتا وہ آپ کے شخصی تعلق کو جانتا ہے تو اس لئے مسیح نے کہا کہ غیر اقوام کی طرح بک بک نہ کرو موڑوں پر دعا کر کر کے دوسروں کو دکھانا کہ میں بڑا دعایا بندہ ہوں دعا گو نمازی پر ہی ازگار ہوں دل تعلق خدا کے ساتھ ہے نہیں تو متھے ٹیکنا یا ٹکریں مارنا اس سے کوئی فائدہ نہیں کیونکہ مسیح کی واحد شخصیت زندگی ایسی ہے جس پر آپ کسی انگل سے بھی انگلی نہیں کر سکتے ہاں آپ کی میس انڈرسٹیننگ ہو سکتی ہے آپ کی ناسمجھی کی وجہ سے آپ اس عمل کو اس بات کو اس پیغام کو نہیں سمجھ پا رہے تو یہ الگ بات ہے لیکن یہ بات نہیں کہ مسیح نے وہ بات جو کہی وہ غلط ہے مسیح نے کہا کہ زیادہ بک بک نہ کرو مسیح نے کہا کہ بار بار جو سمجھتے ہو کہ دھرانے سے ہماری سنی جائے گی لمبی دعاوں سے سنی جائے گی یہ بات نہیں جبکہ مسیح نے خود اپنے شگردوں کو کہا کہ اٹھو اور دعا کرو تاکہ ازمائش میں نہ پڑو جب آپ کا تعلق ہے تو پھر دعا کرتے رہنا ہے اور اس کی مثال انہوں نے کہی کہ ایک دوست تھا اور دوسرا دوست اس کو وزٹ کرنے کے لیے آیا اور وہ بار بار اس کا دروازہ نوک کر رہا ہے کہ میرے گھر کوئی مہمان آیا ہے اور مجھے کچھ کھانے کو دے لکھا ہے کہ وہ اگر آگے سے بھانہ بھی لگائے تو بھی اس کو کچھ نہ کچھ دینا ہی پڑے گا اس کی بے حیائی کے سباب سے اس کی سنی گئی پھر یہی مثال ایک بیوہ عورت کی بتائی گئی کہ جو بار بار ایک تندخو اور ظالم منصف کے سامنے کہتی رہی کہ میرا انصاف کر آخر کار اسے انصاف کرنا پڑا رغبت اس بات کی اس عمل میں نظر آ رہی ہے کہ تمہارے دعا کرتے رہنے سے بار بار کہتے رہنے سے تمہاری سنی جائے گی اصل میں مین چیز یہ نہیں کہ تمہارے کیلنے سے قائل کرنے سے ورد کرنے سے سنی جائے گی بات ہے اگر تمہارا تعلق ہے تو پھر دعا کرتے رہو گے جس طرح مسیح قدامد نے گت سمنی میں تین بار شگردوں کو کہا اور خود بھی دعا کرتے رہے اور یقوب کو آپ دیکھیں وہ ساری رات دعا میں لگا رہا پو پھٹنے تک دعا کرتا رہا یہ کوئی مثال یہ نہیں کہ وہ پنجہ آزمائی کر رہا تھا فرشتے کے ساتھ کیونکہ فرشتے دعا لے کر جاتے ہیں ہماری دعائیں وہ خدا کے حضور تک پنچاتے ہیں اس میں یہ جو پکچر نظر آ رہی ہے اس میں ہے کہ فرشتہ اپنے لوگوں کے ساتھ ہے زمینی خدمت میں پترس کے فرشتے کا ذکر کیا گیا ہے زمینی خدمت میں مسیح خداوند کی بات کہی گئی ہے کہ فرشتے اس کو تقویت دیتے تھے جسم کمزور ہے مگر روح مستد ہے ہمارے روح کو مستد کرنے کے لیے اس وقت روح القدس نہیں تھا اب ہے اب روح القدس ہمیں تقویت دیتا ہے جیسے رومیوں کے خاتمے لکھا ہے روح خود ہمارے روح کے ساتھ مل کر آہیں بھر بھر کے شفایت کرتا ہے ہمیں دعا کرنا سکھاتا ہے اس وقت ایسا نہیں تھا یکوب کے ٹائم پہ پترس کے ٹائم پہ فرشتے آتے تھے وہ مقدسوں کی دعاوں کو لے کر جاتے تھے جواب بھی لے کر جاتے تھے اور جواب لے کر بھی آتے تھے ہماری شکر گزاری یہ جواب ہے ہماری طرف سے اور خدا کی طرف سے جواب آتا تھا ہماری طرف سے جواب جاتا تھا ہماری طرف سے درخواست جاتی تھی خدا کی طرف سے جواب آتا تھا جس کا دانیل کی کتاب میں ذکر ہے لوگ کہتے ہیں اور ذکر ملتا ہے کہ اس نے یعنی کہ یکوب نے خدا کے ساتھ بھی کشتی کی اور یہ زورور رہا اس کا زور قائم رہا وہ اس کی مثال میں ایک دیتا کسی روڈ پر کسی ٹرین سٹیشن پر کسی چوک میں کسی جگہ پر ایک مریل سا پلیس والا ہے اور اس نے وردی پہنی ہے اور کوئی بندہ اس کے اشارے پر رکھتا نہیں اور اگر رک جاتا ہے تو پھر وہ پلیس والا اس کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے تو نے قانون کو ہاتھ میں لے لیا تُو حکومت کے ساتھ ٹکر لیتا ہے تُو نے گورمنٹ کو چیلنج کر دیا تو کیا وہ مریل سا حکومت ہے یا وہ مریل شخص جو ہے وہ گورمنٹ ہے یا وہ قانون ہے اصل میں وہ قانون وہ حکومت وہ پاور وہ گورمنٹ وہ وردی ہے جب فرشتہ آتا ہے تو وہ قادر مطلق خدا کی طرف سے آتا ہے تو گویا وہ خدا ہے جس کے بارے میں مقدسین کو بھی کہا گیا ہے جس کے پاس کلام مقدس ہے وہ خدا ہے جس کے پاس خدا کا کلام ہے وہ خدا ہے لیکن وہ قادر مطلق خدا نہیں وہ یہوا خدا نہیں وہ یسو خداوند نہیں لیکن وہ کلام جس کا استعمال کر رہا ہے وہ اس کی اتھارٹی میں وہ خدا ہے تو وہ فرشتہ جب یقوب دعا کر رہا تھا اور وہ اس کے پاس بیٹھا ہے کیونکہ اس نے اس کی دعا کو لے کر جانا ہے اس وقت کوئی ایسا ذریعہ نہیں تھا کہ دعا اسمان تک جائے دعائیں تو رک جاتی ہیں اوپر سے جواب آتے بھی رک جاتے تھے نیچے سے دعائیں جاتی بھی رک جاتی تھی اب بھی بائیبل میں لکھا ہے میاں بیوی آپس میں سلا کے ساتھ رہو ورنہ تمہاری دعائیں زندگی میں اگر روح القدس نہ ہو دعائیں رک جاتی ہیں اور اس وقت تو روح القدس زمین پر تھا ہی نہیں روح القدس تو آیا روح مسیح خداوند کے ٹائم پہ مسیح خداوند نے اس کو بھیجا مسیح خداوند نے یہ کہا کہ میں جاؤں گا تو پھر اس کو بھیجوں گا اور وہ تمہارے ساتھ ہوگا تمہارے اندر ہوگا اور پالوس کہتا وہ ہماری دعائوں کو اس رنگ میں ڈھال دیتا ہے آہیں بھر بھر کر ہماری شفایت کرتا ہے کہ ہماری دعا سنی جائے تو اس بات کو ذرا سمجھیں اس بات کو ذرا کریکٹ کریں اس کی ترتیب دیکھیں کہ ہمیں دعا کرتے رہنا ہے فرشتہ ایک طرح سے اکتا اکتا گیا ہے کہ اب چھوڑ آمین کر دے تاکہ میں چلا جاؤں وہ کہتا ہے مجھے تسلی ہونی چاہئے تو پھر یکوب کی ٹانگ تھک گئی جیسے سمجھ لیں کہ اگر میں اس کو ایک مسال کے طور پہ آپ کو آسانی کے لیے بات کرتا ہوں کہ ٹائم ہو جائے کسی کمپنی میں کسی فیکٹری میں کام کرنے والے کے لیے کہ اب چھٹی ہو جائے تو وہ کام کرتا جا رہا ہے اور مالک کہتا ہے کہ بس کر دے اب بہت ہو گیا وہ کہتا ہے سر جی بس تھوڑا سا کام رہ گیا مالک کہتا ہے کہ نہیں چیکنگ والے آ جائیں گے مجھے جلدی اب بند کرنا ہے اسکائی شیٹر کو تو بس بند کر دے وہ کہتا ہے سر جی بس ایک منٹ سر جی ایک منٹ تو مالک کیا کرتا ہے کہ وہ پیچھے سے جا کے سوچ نکال دیتا ہے اور موٹر بند ہو جاتی ہے اب مالک فائٹ نہیں کر رہا لیکن ایک طرح سے فائٹ ہے کہ وہ کہہ رہا ہے رک جا بند کر دے کیونکہ چیکنگ والے آ جائیں گے تو جو فرشتہ کہہ رہا ہے کہ اب بس کر مجھے جانے دے تو وہ کوئی پنجازمائی نہیں ہو رہی وہ بات ہو رہی ہے کہ تیری دعا سنی جا چکی ہے جو جیسے وکیل ہوتا ہے بائبل ہمیں اس بات کے بارے میں بتاتی ہے کہ روح القدس ہمارا وکیل ہے فرشتے ہمارے وکیل ہیں وہ شفایت کرتے ہیں ہمارے لئے کھڑے ہوتے ہیں ہماری دعاوں کو لے کے جاتے ہیں ہمارا مدہ بیان کرتے ہیں تو وہ کہہ رہا ہے کہ جو باتیں تیری چاہیے تھی تیرے حق کے لئے وہ ہو چکی ہیں اب بس کر دے تو یکوب کہتا ہے مجھے تسلی ملے مجھے تسلی ملے کئی دفعہ وکیل کہتے ہیں کہ بس بس جو باتیں کہنی تھی وہ مجھے پتا چل گیا تیرا کیس پاس ہو جائے گا تو جو مدعی ہے یا سائل جو ہے یا کلائنڈ جو ہے وہ کہتا ہے کہ جی تسلی تو ملے مجھے پتا چل جائے کہ میں یہاں اس کیس میں بری ہو جاؤں گا یا اس کیس سے مجھے فتح مل جائے گی میں جیت جاؤں گا تو وکیل کہتا ہے کہ سب کچھ تو تیرے سامنے ہیں میں تجھے گرنٹی دیتا ہوں بس تو اب جا تو یہ گرنٹی تھی یکوب کی زد کی کہ اس کی ٹانگ کا پتھا چڑ گیا اس کا مسل چڑ گیا وہ گھٹنے ٹیکے تھے اور وہ گھٹنے ٹیکے ہوئے بس جھکا رہا آخر کار اس کا پتھا چڑ گیا تو مطلب یہ نہیں کہ ہمیں دعا نہیں کرنی چاہیے یا لمبی نہیں کرنی چاہیے یا ساری رات نہیں کرنی چاہیے اب بھی جو مقدسین ہیں جو روزے رکھتے ہیں دعا کرتے ہیں ان کو ایک گھنٹے کے بعد دو گھنٹے کے بعد چار گھنٹے کے بعد اندر ہی اندر تسلی ہو جاتی ہے اس سے پتا چل جاتا ہے کہ میری دعا قدامند نے سن لی ہے پھر وہ روزہ ختم کر دیتے پھر وہ دعا آمین کہہ دیتے لیکن جب تک ان کو تسلی نہیں ہوتی میں اپنے بزرگوں کو جانتا ہوں بڑی بڑی دیر تک دعا کرتے تھے ساری ساری رات دعا کرتے تھے ان کے گھٹنوں پہ بڑے بڑے چٹاک پڑے ہوئے تھے نشان پڑے ہوئے تھے دعا کے میرے دادا کے پاؤں پر بھی نشان تھے گھٹنوں پہ بھی نشان تھے کونیوں پہ بھی نشان تھے اکثر ان کو جب ہم رات کے پہروں میں دیکھتے تھے تو وہ گھٹنے ٹیک کے دعا کرتے رہتے تھے میں نے اپنے باپ کو دیکھا ہے پورا پورا مہینہ چرچ میں دعا روزے میں پڑے رہتے تھے بس کبھی تھوڑا پانی پی لیا تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ کوئی چلا کر رہے ہیں اندر ایک تسلی کہ میں اور خداوند کے ساتھ وقت گزاروں اور خداوند کے ساتھ وقت گزاروں اور جب کسی خاص مدے پہ دعا کرتے تھے تو بس دو چار لفظوں میں دعا کرتے تھے کسی بیمار کے لیے دعا کرنی ہے تو بس ایسے ہی ہاتھ لگا دیا اور ایسے ہی کہہ دیا خدا باپ اس کو شفاہ دے کیونکہ جنہوں نے ساری ساری رات کئی کئی دن کھاڑے میں دعا کے کھاڑے میں وقت گزارا ہے وہ پھر جیسے میدان میں آتے ہیں ہاتھ لگاتے ہیں تو خدا کام کرتا ہے ان کو ضرورت نہیں پڑتی کہ کوئی ڈراما گیر لے آئیں میں پاکستان گیا چند ایک لوگوں سے ملا کہتے ہیں سار جی ہمیں بتائیں کتنے لوگ چاہئے ہیں پانچ ہزار آپ کی میٹنگ میں آ جائیں گے آپ ہمیں صرف تین سو پر ہیڈ دے دیں پانچ ہزار لوگ داس ہزار لوگ جتنے آپ کہیں گے آ جائیں گے آپ ہمیں یہ بتائیں کتنی کرسنگاں ٹھانی ہیں کتنی ٹرالنگاں ٹھانی ہیں کہ جی یہ بندہ ریڈی پہ آ رہا تھا اور دعا کی اور وہ بندہ ویلچئر سے کھڑا ہو گیا آپ یہ بھی بتائیں کتنے لوگوں سے بدروحیں نکالنی ہیں کتنے لوگوں اپہاج ہوں مفلوج ہوں اور وہ آپ ہاتھ رکھے اور ٹھیک ہو جائیں میں نے کہا خدا کا خوف کرو یار تم کیا کہہ رہے ہو کہتے ہیں جی ہم کرتے ہیں ہمیں لوگ آپ آپ ہمیں بتا دیں کہ اتنے موجزے ہونے چاہیے آپ کی میٹنگ میں ہوں گے آپ ہمیں بتا دیں کہ اتنی ویلچئر اٹھانی ہے اٹھائی جائیں گی کئیوں نے مجھے کہا ہے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کی ریٹنگ یہ جو یوٹیوب پہ ہے ہمیں بتائیں آپ ملیون میں لے جائیں گے کہ آپ کو اتنے لوگ دیکھ رہے ہزاروں لوگ ٹھک 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 دیکھیں گے کہ اوہ اور تھوڑی دیر کے بعد پتا چلا جی پانچ ہزار لوگوں نے دیکھ لیا ہم خدا کے لوگ ہیں ہمیں ایسے پخانڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہمیں صرف دعا کرنے اور دعا کرتے رہنا ہے جب تک دل میں تسلی نہ ہو کہ ہماری دعا خداوند کی حضوری میں پہنچ گئی ہے اور پہلے اپنا رشتہ خدا کے ساتھ ٹھیک کریں ورنہ خدا